اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل نورس کچن ایٹ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن پلاؤ کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس طریقے سے منٹوں میں چکن پلاؤ تیار کر سکتے ہیں اور یہ چکن پلاؤ بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ون کیجی چکن سابت گرم مسالے میں ہم یوز کریں گے ایک کڑی پتہ سابت کالے مرچ کے دس سے بارہ دانے دو چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی چار لونگ دو بادیان کے پھول دارچینی کی ایک سٹک اس کے علاوہ ہمیں چاہیے سومف ون ٹیبل سپون سابت سکھا دنیا ون ٹیبل سپون اور زیرہ ون ٹیبل سپون ایک میڈیم سائز کا ٹماتر چوب کر لیں گے دو درمیانے سائز کی پیاز لیں گے اور ان کو بریگ برید کاٹ لیں گے ہسس میں ضرورت نمک یوز کریں گے سرہ میرچ فاودر یوز کریں گے ون ٹی سپون اور کالے میرچ فاودر یوز کریں گے ون ٹی سپون دہی یوز کریں گے فوڈ ٹیبل سپون اڈرک لےسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور دو سفز مرچیں چاولیوز کریں گے 1 کیجی ان کو اچھی طرح سے صاف کریں گے اور میکزموم 30 منٹس کے لیے بھگو کر رکھیں گے سب سے پہلے 1 تھرڈ کپ آئل گرم کریں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں پیاز آئٹ کریں گے پیاز کو ہلاتے رہیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جب تک کہ پیاز کا کلر براؤن نہ ہو جائے پیاز براؤن ہو جائے تو اس میں سے تھوڑا سا پیاز نکال کر سائٹ پر رکھ لیں گے جس کو ہم اینڈ پر دم میں یوز کریں گے اب ہم اس میں چکن آئٹ کریں گے اور ساتھ ہی لسل ندرہ کا پیسٹ بھی آئٹ کر دیں گے اسے مکس کریں گے اور چکن کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے اس میں ہم دو سے تین منٹ تک اس کی بنائی کریں گے اور اب اس میں ثابت گرم مسالہ آئٹ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے 5 سیکنڈ تک مسالے کو فرائے ہونے دیں گے اور اب اس میں ٹماٹر آئٹ کر دیں گے اور ٹماتر کی بنائی کر لیں گے اب آئی ہے اس میں سپائسز ایڈ کرنے کی اس میں حسبی ضرورت نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سرحمیڈ سے ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون کالی میڈ سے ایڈ کریں گے اب سپائسز کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گین اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے جب ٹماتر تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گے تو اب ہم اس میں 3-4 ٹیبل سپون دہی آئیڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اب دہی کی بنائی کر لیں گے بسکلی ہم اس میں ون بے ون انگریڈینٹس آئیڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی بنائی کرتے جائیں گے دہی کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور چکن کی اچھی طرح سے بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں پانی آئیڈ کریں گے تین گلاس چاول کے اکارڈنگ میں نے اس میں 4.5 گلاس پانی آئیڈ کیا ہے جو بیگنرز ہیں یا جو میرے ویورز کوکنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پرفیکٹ میئرمنٹ ہے پانی میں جب وائل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کو میکسیمم 5 منٹس کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن سوپٹ ہو جائے 5 منٹ کے بعد چکن کو چیک کر لیں گے اور اب ہم اس میں چاولے اٹ کر دیں گے چاولے اٹ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور اس کو کوکھ ہونے دیں گے جب چاول کا سارا پانی ہشک ہو جائے گا تو لاسٹ میں اس کو ایک مرتبہ پر اچھی طرح سے ہلا لیں گے جو فرائٹ میں آز ہم نے سائٹ پر رکھا ہوا تھا اس کو چاولوں کے اوپر پھلا دیں گے اور ساتھ دو سبز مرچے بھی رکھ دیں گے چاولوں کو میکسیمم 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا ہشبو والا چکن پلاو ریڈی ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی ویڈیو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا وہ تھیار رکھیں انچانا نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ